یہ سٹوری ایک بہت خوبصورت ہیر سٹائلسٹ اور ایک پرنس کی ہے کیسے ایک پرنس اور ہیر سٹائلسٹ کی دوستی ہوتی ہے اور وہ دوستی پیار میں بدل جاتی ہے اور وہ پرنس اس کی خاطر اپنے کیمڈم اور سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہے اس کہانی میں آپ کو فن، فیملی، لف اور فرینڈشپ ایک الگ بے میں دیکھنے کو ملے گا ناؤ لیٹس سٹارٹ دا ایکسپلینیشن مووی کے بیگننگ سین میں ہم ایزابیلا نامی ایک ہیر سٹائلسٹ کو دیکھتے ہیں اسے پیار سے لوگ ایزی بھی بلاتے ہیں اور وہ لوگوں میں ڈونرز بانٹے ہوئے اپنے سیلون کے پاس آتی ہے اس کے سیلون میں ایک مایکرو ویو کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور وہ اسے بھجانے کے لیے اندر جاتی ہے تھوڑی دیر بعد اس شاپ کے آنر کا اسسسٹنٹ ڈاگ آ جاتا ہے اور اس چھوڑی سی بات کہ وہ ان سے دو ہزار ڈالر مانگتا ہے اور کہتا ہے یہ پیسے مجھے دے دو میں آنر کو نہیں بتاؤں گا تو وہ کہتی ہے کہ یہاں کی وائرنگ خراب ہے اسی وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے پیسے دو نہیں تو میں آنر کو بتا دوں گا اور تمہارا سیلون بند ہو جائے گا تو ایزی اسے اپنی سیونگز میں سے دو ہزار ڈالر دے دیتی ہے سین لوینیا کے پرنس تھامس پر شفٹ ہوتا ہے جو کافی تنہا فیل کرتا ہے پرنس کو جھوٹی تعریف اور میٹیریلسٹک چیزوں سے نفرت ہے پھر وہ اپنے بٹلر والڈر سے کہتا ہے کہ مجھے ہیر کٹنگ کروانی ہے جلدی سے ہیر سٹائلس کا انتظام کرو تو والڈر کسی اور سیلون میں کال کرنے کے بجائے غلطی سے ایزی کے سیلون میں کال کرتا ہے کال ایزی پک کرتی ہے والڈر اسے کہتا ہے مجھے اپنے پرنس کی ہیر کٹنگ کروانی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو پونس سو ڈالر دوں گا ایزی یہ سن کر خوشی سے ایگری ہو جاتی ہے پھر وہ اچھے سے تیار ہو کر پرنس کی کٹنگ کے لئے جاتی ہے پرنس اس کی باتوں اور پرسنلٹی سے کافی امپریس ہوتا ہے پھر وہ پرنس کی کٹنگ سٹارٹ کرتی ہے تو وہ اوبزرپ کرتی ہے کہ وہاں کام کرنے والوں کے ساتھ بلکل بھی اچھا بیہیر نہیں کیا جاتا تو وہ پرنس کی کٹنگ کیے بغیر اسے کافی زیادہ سنا کر وہاں سے اپنے سیلون آ جاتی ہے اور اپنی ساری سٹوری اپنی مام اور فرنس کو بتاتی ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا باتوں کے دوران وہاں پر پرنس بھی آ جاتا ہے پرنس ایزی سے سوری کرتا ہے اور اسے اپنی ہیر کٹنگ کرنے کو کہتا ہے پرنس وہاں کافی زیادہ انجوائی کرتا ہے جہاں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایزی کو دنیا گھومنے کا بہت شوک ہے پھر وہ ایزی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے باہر تک ٹراب کر دو اصل میں وہ ایزی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اور انجوائی کرنا چاہتا ہے باہر چاہ کر دونوں تھوڑی سی مستی کرتے ہیں پھر وہ اپنی انگیجمنٹ پارٹی کے لیے نکل جاتا ہے نیکسٹ ڈی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پرنس کی انگیجمنٹ لورین سے ہونے والی ہے یہیں لورین اور اس کی موم روت کو پتا چلتا ہے کہ ان کا ہیر سٹائلسٹ ان سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے پارلٹر اور تھومس انہیں یہ سیجیشن دیتے ہیں کہ آپ ایزی کو اور اس کے سٹاف کو بلالیں وہ نیو یورکہ سب سے بیس سیلون ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں تو پارلٹر جا کر ایزی کو پرنس کی طرف سے انویٹیشن دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ پرنس نے ایزی اور سٹاف کو لیوینیا بلایا ہے اپنی شادی کے سارے میک اپ اور ائر سٹائل کے انتظام کے لیے اور اس کے بدلے میں آپ کو پچاس ہزار ڈالر دیے جائیں گے یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں مگر ایزی کی موم کہتی ہیں کہ سیلون کا کیا ہوگا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں ایسے موقع روز روز نہیں ملتے ایزی اپنی دو فرنڈ لولا اور ڈیسٹینی کے ساتھ لیوینیا کے لیے نکل جاتی ہے اور کاسل میں پہنچ دی ہے جہاں ان کی ملاقات پرنس اور اس کے پیرنڈ سے ہوتی ہے ایزی کی فرنڈ ان کے ساتھ بہت فرنکلی بات کرتی ہیں جو انہیں اتنی پسند نہیں آتی پھر اس کے بعد ورنڈر انہیں ان کے رومز دکھانے لے جاتا ہے سین اب تھومس اور اس کے پیرنڈ پر شفٹ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنڈ سے کہتا ہے کہ آپ شادی پر اتنا خرجہ کیوں کر رہے ہیں اور میں یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں لورینڈ سے لب نہیں کرتا یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پرنس اپنے پیرنڈ کی وجہ سے لورینڈ سے شادی کر رہا ہے اس کے پیرنڈ اس کی کوئی بات بھی نہیں مانتے اس کے بعد ہم کاسل کی گارڈین فابرے کو دیکھتے ہیں جو ایزی اور اس کی فرنڈز کو بلا لیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ شادی کو دو ویکس باقی رہ گئے ہیں اور میں تمہارے کام کا ڈیمو دیکھنا چاہتی ہوں اب ان کا ڈیمو سٹارٹ ہوتا ہے ایزی جس میں ایک آدمی کو اچھے سے تیار کرتی ہے اور اپنا ڈیمو پاس کر جاتی ہے مگر فابرے کو لولا اور ڈیسنی کا کام پسند نہیں آتا تو وہ ان پر غصہ کرتی ہے ڈیمو دینے کے بعد ایزی پائر گھومنے جاتی ہے تھوڑا آگے جا کر ایک گلی سے گزرتی ہوئی وہ ایک ٹاؤن میں آ جاتی ہے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں وہ وہاں بہت اچھا محسوس کرتی ہے یہاں کاسل میں فابرے انہیں سکھانے لگتی ہیں کہ کیسے روائل لوگوں کی کٹنگ اور میک اپ کیا جاتا ہے پرنس اور لورین کہیں گھوم کے کاسل واپس آتے ہیں تو کاسل میں سب کو ایزی ڈانرز اور پیسٹریز دے رہی ہوتی ہے تو وہ پرنس اور لورین کو بھی پیش کرتی ہے پھر ایزی اپنے فرنڈز کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے چلو ہم باہر گھومنے چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ فابرے نے ہمیں پورا دن پریکٹس کروا کروا کے تھکا دیا ہے تم اکیلے ہی جاؤ تو ایزی اچھی طرح سے تیار ہو کر باہر جانے لگتی ہے تو والڈر کہتا ہے کہ آپ باہر نہ جائیں کیونکہ باہر آپ کو خطرہ ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اسے اگنور کر کے چلی جاتی ہے والڈر پریشان ہو کر پرنس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے جس پر پرنس کہتا ہے کہ مجھے عام لوگوں جیسی ٹریس لا کر دو میں خود جاتا ہوں اس کے پیچھے پرنس اسے روکنے جاتا ہے تو وہ نہیں رکتی اور وہ پرنس کو ساتھ لے کر اس ٹاؤن کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہاں جائیں گے تو پرنس بہت گھبرا جاتا ہے کہتا ہے ہماری جانوں کو خطرہ ہے یہ جگہ بہت ٹینجرس ہے تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے جہاں دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں ٹینس کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں یہاں ایزی کی ملاقات ایک بچی سے بھی ہوتی ہے جو اسے اپنا سکول دکھاتی ہے جس میں کوئی فرنیچر اور ٹوائز نہیں ہوتے تو ایزی کو کافی عجیب لگتا ہے پھر اس کے بعد ایزی اور پرنس بیٹھ کر سٹارز دیکھتے ہیں اور بہت باتیں کرتے ہیں پھر وہ دونوں کاسل میں واپس آ جاتے ہیں ایزی کو یوں لگنے لگتا ہے کہ پرنس اس سے پیار کرتا ہے تو وہ پرنس سے پوچھتی ہے کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو میری ایک اچھی فرنڈ ہو اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ ہے تھومس اپنے پیرنٹ سے کہتا ہے کہ میں اس ٹاؤن والے غریب لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پیرنٹس اسے بتاتے ہیں کہ لورین کے پیرنٹس وہ جگہ خرید کر اسے دوبارہ سے بنانے کا سوچ رہی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب ہم اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتے فابرے دوبارہ سے لولا اور ڈیسٹنی سے پریکٹس کروانے لگتی ہے ایزی کاسل کے گارڈ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے ایک خالی روم چاہیے تاکہ میں غریب بچوں کے لئے ٹوائز اور فرنیچے جمع کر سکوں پھر وہ بروشے بنا کر پورے شہر میں پانٹتی ہے کہ ہمیں بچوں کے سکول کے لئے ٹوائز اور فرنیچر چاہیے اس کے بعد وہ کاسل میں واپس آ کر بچوں کے لئے کھانا بنانے لگتی ہے وہاں والٹر بھی آ جاتا ہے اور سب بہت انجوائے اور ڈینس کرتے ہیں پھر ہم لورین کو دیکھتے ہیں جو اپنے فیوچر پلینز کے بارے میں پرنس کے پاس ڈسکرس کرنے آتی ہے تو وہاں پرنس کو ونڈو کے باہر ایزی دیکھتی ہے تو وہ لورین کو اگنور کر کے وہاں سے ایزی کے پاس جاتا ہے گارڈ ایزی کو بتاتا ہے کہ لوگوں نے بہت سارے ٹوائز اور فرنیچر سینڈ کیے ہیں ان کی باتوں کے دوران پرنس بھی آ جاتا ہے اور ایزی سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کے لئے تیار ہوں اور اسے کاسل کا پرانا فرنیچر دکھاتا ہے ادھر کاسل میں فابرے کو اب لولا اور ڈسٹنی کا کام بہت پسند آ جاتا ہے سین یہاں روت اور لورین پر شفٹ ہوتا ہے جو پرنس کو ایزی کے ساتھ پاتے کرتا دیکھ کافی شاکٹ ہو جاتے ہیں یہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لورین کو بھی پرنس سے شادی میں کوئی انٹرس نہیں ہے وہ بھی اپنا بزنس کرنا چاہتی ہے پرنس اور ایزی سامان کو ٹرک میں لوڈ کر کے اس بچی کے سکول کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ایزی ٹوائز کو بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے بچوں کی کٹنگ کر دی ہے اور انہیں کھانے کو بھی دیتی ہے یہیں انہیں روت چپکے سے کرتی ہے اور اسے نیوز پیپر میں پبلش کروا دیتی ہے کہ یہ ہیر سٹائلس پرنس کو پھسانا چاہتی ہے نیکس ٹیکنگ اور گوین کے نیوز دیکھتے ہیں تو وہ ایزی کو یہاں سے واپس پیجنے کا آرڈر دیتے ہیں ایزی کاسل سے جانے لگتی ہے تو پرنس اسے روپنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں روپتی پرنس کو ایزی کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے وہ بہت رونے لگتی ہے کیونکہ اسے بھی اب پرنس سے پیار ہو گیا تھا اچانک سے ایزی کو اس کی مام کی کال آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ سیلون میں ایک بار پھر سے آگ لگ گئی ہے تو وہ اور بھی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے سین پرنس پر شفٹ ہوتا ہے جو اپنے پرنس پر خصہ کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا میں لورین سے شادی نہیں کر سکتا جس پر اس کے پرنس اسے کہتے ہیں کہ اب ہم کنگال ہو چکے ہیں اور یہ شادی ہی ہمیں فائنینشل سپورٹ کر سکتی ہے اور پرنس کو یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ وہ ٹاؤن والی جگہ ان غریب لوگوں سے چھین لی جائے گی اور انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا وہ جگہ بزنس کے لئے استعمال کی جائے گی کاسل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں پرنس اپنے روم میں تیار ہو رہا ہوتا ہے تو والٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دولت ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتی پیار بھی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے میں نے بھی پیار کیا ہے میں جانتا ہوں اسے کھونے کا درد کیا ہوتا ہے والٹر اسے کہتا ہے کہ تم ایزی کو اپنا بنا لو پرنس اس کے بعد لورینس سے بات کرنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں ایزی سے پیار کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں تم جاؤ اور اس سے شادی کر کے اپنی زندگی جیو اب ہم ایزی کو دیکھتی ہیں وہ اپنے سیلون پر پہنچتی ہے جو پوری طرح سے جل چکی ہوتی ہے تو وہاں ڈاگ آتا ہے اور بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے تو ایزی اسے بتاتی ہے کہ میں نے اس بار آنر سے بات کر لی ہے اس نے تمہیں ایک سال پہلے اس بیلڈنگ کی وائرنگ کو چینج کرنے کے لیے پیسے دیئے تھے اور تم نے اسے ابھی تک چینج نہیں کیا اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ تم سب کو لوٹ رہی ہو میں تمہاری شکایت لگاؤں گی یہ سنتے ہی ڈاگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایزی رات کو اپنے گھر کی بیلکونی پہ آتی ہے وہاں پرنس تھومس اسے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا ہے جو وہاں آ کر اسے پروپوس کرتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں اور پھر ایزی اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے گھومنے نکل جاتی ہے اور سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں مووی کی ہیپی ارنڈنگ ہو جاتی ہے